اسلام علیکم ملکم تو ملائی کا فوٹ کورٹ اور آج ہم لوگ بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی مزے کا سالن جو کہ ہے حالو اور چکن کا سالن میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ہی امیزنگ ہے اور نو ڈاوٹ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والا ہے کیونکہ اس بار میں نے شوربہ سالن بنایا اور یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے میں تو کہتی ہوں آپ لوگ اپنے گھر کی اگر عام سالنوں کو ہی اتنی اگر شان دے دیں گے تو آئی دنگ کہ ہوتیلنگ کرنے کی اتنی ضرورت پڑے گی اور سمتنگ ٹو اوڈر اتنا اس طرح سے نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیویو جو میں نے اتنے مزے کا سالن میں نے آیا تھا آج میں نے پیویو تھوڑا لمبا دکھایا کیونکہ میں نے اتنی میند لگی تھی مزا کریں سو ہم لوگ ریسپی کی تر پسید کرنے سے پہلے بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو انگلیئنٹس جو ہیں وہ میں اس یوشل رسکرپشن میں لکھ چکی سو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہاں سے دیکھنا ہے جا کے اچھے سے سالن بنانا ہے اور سائے بنائیں ضرور بنایا کریں بیلکہ یہ سارے انگلیئنٹس ہیں جو استعمال ہوئے اس کے اندر آلو دنیات مسالہ بوٹیاں بلا بلا ہم نے اس کے اندر ڈال دیا یہ مسالہ اچھا جی مسالہ جو ہے وہ بلکل ویسا ہی ہے نورما نمک مرشو والا جو کہ میں بناتی ہوں نورمالی ٹیمارٹر پیاز اور لسن ادرک سے دیکھے سو حلدی بھی گئرہ اس میں آٹ کی بھی ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر تین ٹیبل سپون اول ڈالا تھا اس کو اچھے سے پکا کے فور اپاوٹ فائی مینٹس میں نے مسالہ کو لو فلیم پر بھوننا ہے اب میں نے میڈیم فلیم کر کے اس میں آلو ڈال دیئے آلو جو ہے ان کے چھلکے بہت پتلے تھے جن آلو ان کے چھلکے بہت پتلے ہیں ان کے آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ان کو آپ صرف اچھے طریقے سے دھو کے کٹ لیں تو وہ بھی بھی فرق نہیں بڑتا اس کے بعد اس کو اچھے سے بھونڈنا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں آلو تھوڑا سا اپنا پانی چھوڑے ہیں اور آلو ان کو اچھے طریقے سے پکاتے رہیے پکاتے رہیے پکانے پکاتے رہیے ایسا نہیں کہ آپ رات تا کی پکاتے رہے ملیدہ بن جائے گا آپ لوگوں نے پکانا ہے اسے for about 10 minutes ٹھیک ہے آپ نے گلانا ہے 10 minutes پکا لیا تھا میں نے اس میں ڈال دی ہے بوٹیاں یہاں پر بوٹیاں میں نے ڈال دی ہے جو کہ میں نے brush piece کیلے کے رکھی تھی بوٹیاں میرے پاس brush piece کی almost about 8-9 تھی ٹھیک ہے وہ میں نے اس میں آٹ کر دی اس کے بعد اب اس کو بھی ہم نے بھونڈنا ہے ٹھیک ہے اب آپ آلو کی شکل دیکھ رہے ہیں تھوڑے سے آلو جائوں میں سو چکے ہیں یعنی کہ وہ گل چکے ہیں اب ہم لوگ بوٹیاں کو بھی تھوڑا سا گلائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے پانی کیسے چھوٹ رہا ہے تھوڑا oil کیسے ہو رہا ہے نصر رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا جو step ہے وہ یہ ہے کہ بوٹیاں کچھ سے گلانا ہے یہ جو آپ کو ہر ایسا لگ رہے ہیں کہ میں ہر مطلب بھی چمچ رکھتی ساتھی اٹھا رہتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں ہر پانچ پانچ منٹ بعد اس کو ہلا رہی تھی لو فلیم پہ میں نے رکھا تھا اور میں ہر پانچ پانچ منٹ بعد اس کو ہلا رہی تھی آپ نے بھی بلکل ویسے ہی کرنا ہے اب آنے والا ہے مرحلہ سیریس ویری سیریس مرحلہ کچھ ہی ہوئے کہ ہم نے اسے کور کر دینا ہے اچھا جی کور آپ نے پھر اسے دس منٹ کے لئے کرنا ہے بیچ میں دیکھ لینا پتہ لگے وہ چنگ نیچے سالن لگ رہا ہے میری نون سٹک پتی لیا آپ کی یہ نہ ہو تو اس کے لئے مستا بھی بن سکتا ہے اس لئے آپ نے گھوڑتے رہنا پتہ لگے بولے بات نے ملائکہ فوڈ کورٹ نے بتایا تھا ہم نے کیا ہے اب میں نے اسے دوبارہ کور کیا فائی منٹس کے لئے فائی منٹس بعد اب آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں اب یہ ہو چکا ہے رڈی کہ مطلب رڈی سے مراد اب یہ نہیں آپ نے کھانا نہیں شروع کر دینا پانی دالنے کے لئے رڈی ہو چکا ہے کیونکہ چکن کے بھوڑ چکے ہے میں نے اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈالا ہے اب میں اس کے اندر ایک گلاس پانی اور ڈالوں گی اور اب ہمیں سمکس کریں گے اچھا سی یہ ہے ہمارا شوربہ گوش چلیں گوش نہیں گئے کیونکہ آپ کہلیں چکن اور آلو شوربہ چکن آلو it is amazingly good اور سارن بھی زیادہ ہو جاتا ہے for an instant اور اتنا یمیگی ہوتا ہے بہلا آپ سے اچھا سا گھمائیے 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 اچھا جی پھر بھی بات میں گھمانا بھی ایسا نہیں رہے گے آپ لوگ گھنٹے تو گھماتے رہے گھماتے رہے گھماتے رہے یہاں پہ بیس منٹ میں میں نے اس کو چھوڑا تھا لو فلیم پہ کور کر کے اب میں نے اس کو کھولا ہے میں پھر سے اس کو گھمانا کے رکھوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں سارن ہو جگا تو ہمارا چھوڑا ہے میں نے چھوڑا ہے لیکن ابھی کچھ سپس رہتے تھے اس میں میں نے ڈال دیا ایک لیمان لیمان چھڑکنے کے بعد میں نے اس کے اندر اس کے چھلکے بھی ڈال دیا میں نے لیمان چھلکے کو نکالا نہیں کیونکہ اس نے فلیور دینا تھا میں نے پانچ منٹ کے لیے دھنیا اور یہ لیمان چھلکے ڈال کے اور چھڑکے اس کو بند کر کے رکھ دیا تاکہ یہ تھوڑا پک جے اور پکنے کے لیے انشاءاللہ میں ویڈیو ضرور بنا کے آپ لوگ اسے شیئر کرنے والی تاکہ آپ لوگ کو اتاسا کو بچ مسالہ ایوز اور ہوم میڈی ہوتا ہے وہ بھی خیر سے یہاں پہ ہم لوگوں کو اپنا سارن نکال لیں گے اور میں کو بتاؤں literally it is amazing نورمل سانوں مطلب نورمل آپ اپنے سارنوں کو اتنی شان دیجئے کہ آپ کے سارن بھی کہیں اے ہی یار کیا مطلب مجھے بھی اتنا مازے اپنی طرح یہاں ہوں ہاں ہوں دیکوریشن کر لیں گے guys i hope آپ لوگوں کو میری ریسی بھی پسند آتی ہوں اور نہیں دی آتی تو کوئی بات نہیں آپ لوگوں کو میری ریسی بھی نہیں پسند آئی تو ضرور جائیں دس لائک کبھی پرس کریں اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے میری ویڈیو میں آپ کو مزی کی بات بتاؤں زیادہ تر میری ماما کی پریزنٹیشن ہوتی ہے ماما ساتھ ساتھ مجھے گایٹ کر رہی ہوتی ہے پریزنٹیشن مجھ میں اتنی نہیں ہے میں کھانے بنا لیتی ہوں بہت مزی کی لیکن پریزنٹیشن میری اتنی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی انشاءاللہ ملائکہ ملائکہ کیونکہ آپ لوگ کی دعائیں میرے ساتھ دعاوں میں آت رکھیں مجھے بھی اور میرے چاہران کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ کو میرا کنٹین اچھا لگتا ہے نہیں اچھا لگتا ہے نوش ہوئی شوڑ گوان ڈوانسوسکرائب ہم چینل این یہاں ہماری مزیداری ریسیپی تو میں دکھا رہی ہوں دکھاتے دکھاتے ایسا ہوا کہ اچانک سے پیچھے پیچھے پیٹ گائب ہو گئی ہے میں نے پیٹ گان گئی سالہ سالن میں نے کھلا کھانا تھا آپ لوگ کو تو میں نے دینا نہیں تھا پر مجھے آیا ترس میں نے سوچا تھوڑا سا آپ نے ویورز کیلئے بھی نکالنا چاہیے پھر میں نے تھوڑے دیر تک نکالوں کی پہلے میں نے سالن کی موڈلنگ تو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میں مزاق کر رہی تھی پھر میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں جب بھوک بہت لگ رہی تھی میں کہہی تھی بجھلی روٹی میں اور کھا جاؤں لیکن پہلے سالن کی موڈلنگ کرانی تھی یہاں میں نے آپ لوگ کیلئے نکال دی چھوٹی سا پھیالی تاکہ میں اس میں سالن نکال سکوں میں نے کیا سالن الگ ہوئے اللہ میرے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا اور ایک ہاتھ سے یہ میں نکال رہی تھی اب آپ مطلب بھزئے گا مت آپ لوگ کیمرہ جو میں نے کسی اور کو پکڑائی ہے میں نے بس کیمرہ خود پکڑ لیا تھا تو میری گلتی ہوگی مجھے معاف کر دیں خیر اب ہم لوگ نے یہاں پر نکالا ہے سالن اب یہ سوچنا ہے کہ سالن چھوٹی پھیالی ویلا کس کا اور بڑے پہلے بھلا کس کا ہے اچھا بڑے پہلے بھلا definitely ملائکہ کا ہے کیونکہ مجھے کھانا زیادہ یہ آپ لوگ کھا لیں مجھے اب لے لیں یہ بھی نہیں اٹھایا تو یہ بھی میں کھا جوں گی خیر جلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا دیر سارا کیا لکھیں اللہ حافظ اور سبسکرائب کرتے جائے گا اللہ حافظ مووسیٰ